سرکاری آٹا لینا بھیک مانگنے سے بھی بتر مہنگا آٹا بھی غریب کے لیے خواب بن گیا مربھر کی طرح جنوبی پنجاب میں آٹا مافیا سرگرم مصنوعی قلت نے غریبوں کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل کر دی ملتان، دی جی خان، مظفرگر اور دیگر شہروں میں آٹا نیاب آٹے کی حصول کے لیے خواتین اور ضعیف شہریوں کی لائنوں میں تزلیل ہونے لگے رنگپور میں چکی مالکان نے آٹے کے نرخ بڑھا دیے دیڑھ سو روپے کلو آٹا فروخت ہونے لگا گھنٹوں انتظار کے بعد بھی آٹا نہ ملنے پر شہری مایوس ہو کر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے لگے حکومہ جو ہے وہ اس پہ خاص توجہ دے شہری سارا دن ضلیل ہوتے ہیں ان کو آٹا نہیں ملتا سرکاری آٹا ہے پھر بھی سارا دن لائنوں میں ضلیل ہو کہ آٹا ملتا ہے کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا بہت سارے پوائنٹ ہے لیکن آٹا نہیں مل رہا ہے سردی بڑھتے ہی گیس چھو منتر ہو گئی جوہانیا کے موقع پھلاکوں میں سوئی گیس چھو منتر ہو گئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کہیں گیس سیرے سے غائب کہیں پریشر کم شہری اور گھرے لقاوتین سراپا احتجار غریب کے لیے سستی اشیاء کا واحد مرکز بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آ گیا ملتان میں مہنگائی کا جن آوچ آف کنٹرول لنڈے بزار میں گرم کپڑے غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے جوتوں اور جیکش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گزرشتہ سال کے نصف لنڈا بزار کی چیزوں میں دو گناہ اضافہ کاروبار متاثر دکان دار پریشان ادھر بہاہون لگر میں انڈے مزید مہنگے قیمت تین سو روپے درجن تک پہنچ گئی شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ سخی سرور کے عوام کے لیے زلعی انتظامیہ کا بڑا توفہ ایم این اے زیتاج گل نے اپنے پہلے باغے گل پارک اقتطاع کر دیا کمیشنر فالی منصور اور ڈیپٹی کمیشنر محمد انور بریار بھی ہمراہ زائرین اور مسافروں کے بیٹے کے لیے پرسکون پارک میسر ہوگا ایم این اے کمیشنر اور ڈی سی کو پارک بارے بریفن بھی دی گئی چوک سرور شہیر میں ترکیاتی منصوبیں عوام کے لیے وبالے جان بن گئے مزفرگر سے میاں والی روڈ کی تعمیق کا آغاز تو ہو گیا منصوبہ تحال مکمل نہ ہو سکا چھکے دار میں شہرہ پر پتھر ڈال کر غائب ہو گیا روڈ کی تعمیق کا کام اس روی کا شکار ٹرافک کے روانی متاثر پتھر اور تجاوزات کے باعث راکیروں کو پیدل چلنا بھی ماحال ہو گیا چینیو کا نیشنل ہائیوے کے آلہ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ خانے وال ڈسٹرک بار کے انتخابات کی پولنگ میں چار روز باقی ڈسٹرک بار کے وکلا کی انتخابی سرگرمیاں جاری گرینڈ الائنس لائز فارم کے وکلا کی جانب سے پور تکلف ناشتے کے تمام گرینڈ الائنس لائز فارم سے عزیز خان پنیا ایڈوکیٹ صدر کے امیدوار رائے رفاقل بھٹری ایڈوکیٹ بھی جنرل سیکیٹری کی نشیز پر لڑنے کے لئے تیار ڈیموکریٹیف لائز فارم کے پیر احمد شاہ گگا ایڈوکیٹ صدر اور رانا کاشریف ایڈوکیٹ جنرل سیکیٹری کے امیدوار ہوں گے سلانہ ترقیاتی منصوبوں بارے جائزہ اجلاس ڈیپٹی کمیشن آفس میں کل ہوگا پیچھے ایم ڈی اے اور واسطہ سمیح دیگر ادارے جاری موبو بارے بریفنگ دیں گے ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپنٹ کی جانب سے تمام اداروں کو مراسلہ جاری اجلاس میں پاس این ہارٹکلچل اور ٹوٹی کی جانب سے گزرستہ سال مکمل اور جاری ترقیاتی کاموں بارے بریفنگ دی جائے گی ڈیپٹی او اور ڈیرہ غازی خان محمد اکمل کا کالا اور دارے ہمہ تھانوں کا دورہ حوالات میں بند ملزیمان سے متعلق دریافت کیا پلس ملازمین نے ملزیمان کی تربیت وار تفصیل سے آگاہ دیا ڈیپٹی او نے فرنڈیس پر ہونے والے آن لائن ڈیکورڈ کو چیک کیا اسلحہ کی حفاظت اور بھرگری سے متعلق ہدایات دی سستے آٹے کی مصنوعی کلر ختم کرنے کیلئے اقدامات جاری ملتان انتظامیہ متحرین شہر اولیا میں سستے آٹے کے انصر سیل پوائنٹ سائم اے سیز کے سربراہی میں خصوصی چیکنگ ٹیم میں تشکیل ڈیپٹی کمیشنر تاہی وچو کا کہنا ہے دلہ بھر میں یومیاں دس کلو آٹے کے چونتیس ہزار اور ملکزی دکانوں پر چوبیس ہزار تھیلے فرام کیے جا رہے ہیں ایم ڈیبیو ایم سی کے نئے سی او شکیل احمد بھٹی متحرین ملتان ویس مینیشمنٹ کمپنی کا ورکرز کی حاضری کے لیے جدید سسٹم رائش کرنے کا فیصلہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی شدمات طلب حاضری موبائل ایپ کے ذریعے لگائی جائے گی پی آئی ٹی بھی فیشلس بیس انٹینڈرز سسٹم لانچ کرے گا سی ای او شکیل نے نیا سسٹم لانچ کرنے کی منظوری دے دی ایچ آئی بھی ایڈز خطرناک حد تک پھیلنے لگا ملتان میں ایچ آئی بھی ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ایک سال میں ایچ آئی بھی ایڈز کے پانس کیالیس مریض ریپورٹ ہوئے ڈسٹرک ہسپتال کے ایچ آئی بھی ایڈز کنٹرول کلینک میں تین ہزار ایک سو آٹھ کیسیز ریپورٹ پنجاب ایڈز کنٹرول پرگرام حکام کے مطابق مریضوں کا علاج جاری ہے ملتان سمی جنوبی پنجاب بھر میں شدید دھون کا راش برگران سردی کی شدت بھی بڑھ گئی موٹر وے بند دھون کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بھی موتر فضائی علوگی کی بھی ملتان میں ڈیرے ملتان ملکے ساتھ میں نمبر پر موجود کم سے کم درجہ حرارہ 6 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ لیاقت پر اور دنیا پر میں دھون کے باعث سردے نگاہ شدید متاثر نیشن ہائیوے روڈ پر دھون سے ٹرافک سوسکوی کا شکار ٹرافک پولس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کے ہدایت فضائی علوگی نے بہاولپور کو جکڑ لیا شہری سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ملکے علودہ ترین شہروں میں بہاولپور بدستور پہلے نمبر پر دو سو انیس ایک کوالٹی انڈسٹری کو دھون کے باعث حد نگاہ کم تیبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ اور دھون کی وجہ سے ٹرین شیڈول بری طرح متاثر بہاولپور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار کراچیتہ راولپینڈی پاکستان ایکسپریس چھ گھنٹے تاخیر کا شکار کراچیتہ لاہور پاس بسنس ساتھ گھنٹے تاخیر کا شکار کراچیتہ سیالکورٹ علامہ اقبال ایکسپریس چھ گھنٹے تاخیر کا شکار شیڈول متاثر ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا موسیقی